موسیقی وطن عزیز کی خاطر جان کربان کرنے والے زہیر ایمن شہید کی نماز جنازہ سلطان پور کانگرہ میں ادا کر دی گئے موسیقی بعد از نماز جنازہ شہید زہیر ایمن کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا پاک آرمی کے چاکبہ چوبن دستے نے سلامی دی نماز جنازہ میں کور کمانڈر جہلم لیفٹینر جنرل سلیمان ایمن برگیدی نیر محمد منیر فور اے کے بیمبر ڈپٹی کمیشنر بیمبر سردار خالد محمود ڈی ایس پی آمن نوابی سمیر سینکنوں لوگوں نے شرکت کی کور کمانڈر جہلم جنرل سلیمان ایمن نے شہید کی قبر پا پور چڑھائے زیلی انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ انتظامات کیے گئے ریسکیو وان وان ٹو ٹو شہری دیفا اور دیگر محکمہ جات کے عفیس سران نے بھی شرکت کی سپائی زہیر ایمن لائن اف کنٹرول ایل او سی کے تھب سیکٹر میں باہتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئے تھے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق بھارتی فورسز نے تھب سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ کی جس کی زادمیہ کا سپائی زہیر ایمن نے جامع شہدت نوش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے بھارتی بلا اشتیال فائرنگ کا محصر جواب دیا تھا تھب سیکٹر میں باہتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پاک فوج کے سپائی زہیر ایمن کی شہادت اور لائن آف کنٹرول کے پار سے باہتی فوج کی بلا جواز مسلس اور خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے صدر ازاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کہ بھارت جان بوجھ کا لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھا رہا ہے تاکہ وہ عالمی برادری کی مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بکرتی ہوئی صورتحال سے توجہ ہٹا سکے صدر ازاد کشمیر نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع اور سلامدی کے لیے حردہ مستد اور چکنہ ہے اور اگر بھارت نے پاکستان یا ازاد کشمیر کے خلاف کوئی مہم جوہی کی تو پاک فوج اور ازاد کشمیر کی یور اور بہادر عوام بھارت کو سبق سکا دیں گے صدر ازاد جمعہ کشمیر سردار مسعود خان نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بڑھتی ہوئی اشتیار انگیزیوں پر تشویش کا ازار کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیر کی کہ وہ بھارت کے جنگی جنون کا نوٹس لے اور کشمیر کے دونوں حصوں میں بے گناہ انسانوں کی جان و مال کے نقصان کروکنے کے لیے ضروری اقتامات اٹھائے ادریس چوہدری ایس ٹی وی نیوز بمبرزاد کشمیر